حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ بارار رئیس کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ دروازے پر پہرہ دیتا رہوں پھر ایک صحابہ آئے اور اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے پھر دوسرے ایک اور صحابہ آئے اور اجازت چاہی حضور نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے پھر تیسرے ایک اور صحابہ آئے اور اجازت چاہی حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمر 3695